سماجوادی پارٹی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ایسی سرکار بنے جو لوگوں کی گھر پریبار میں خوشحالی لاسکے یہ گھوشنا کرتا ہوں کہ میری سرکار سماجوادی سرکار بنتے ہی پرانی پینشن ویوستہ بحال کر دی جائے گی اگر وہ نڈوبی ہوتی ارت ویوستہ کے قارن یا کرونا کی وجہ سے تو شاید یہ نوکری روزگار کر رہے ہوتے ایسے لاکھوں لاکھ لوگ ہیں جن کیا روزگار چھینہ گیا یہ نوکری چلی گئی ہمارے پاس پارٹی پہ وہ جانکاریاں ہیں کہ بزاروں میں ویپاریوں کی جان چلی گیا یہ بڑے سوال ہیں جہاں پر پرائیویٹ سنستہ سے لوگوں کو نکال دیا گیا اور انہیں اپنے بحال پہ چھوڑ دیا گیا اس لیے سب سے بڑی چنوتی یہ ہے کہ یہ چیز پٹری پہ کیسے آئے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایسی سرکار بنے جو لوگوں کے گھر پریبار میں خوشالی لاسکے آج ضرورت کے حساب سے اور جن راجنیتک پرسیتیوں میں آج چناؤ آگے بڑھ رہا ہے اس میں سماجوادی پارٹی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اتر پردیس کی جنتہ بدلاب چاہتی ہے پریورتن چاہتی ہے اتر پردیس کی جنتہ بھاڈنیتہ پارٹی کو ہٹانا چاہتی ہے اس وکل میں سماجوادی پارٹی کے ساتھ اتنے بڑے پیمانے پر جنتہ کھڑی ہے بھاڈی پرانی پنشن یوجنا لاغو کرنے کی مانگ کری ان لوگوں نے لگاتار آندولن اور دھنہ پرتسن کیا لیکن اس کمچاری بروڈی سرکار نے ان کی بات نہیں سنی کمیٹی بھی بنائی آسواسن بھی دیا لیکن ان کی بات اس سرکار بھاڈی جنتہ پارٹی نے نہیں سنی میں آج یہ گھوشنا کرتا ہوں کہ میری سرکار سماجوادی سرکار بنتے ہی پرانی پنشن ورستہ بحال کر دی جائے گی اس میں جو بھی دھنراسی کی آوشرتہ ہوگی اس کی ورستہ کر لی جائے گی میں نے اس سممند میں کمچاری اور ویت ویسیسوں سے بارتا کر لی ہے ایک کورپرس بنا کر کے اس دھنراسی کی ورستہ کرنے کے لیے ہم سکچھم ہیں بہت پرانا اس تھان ہے جین دھرم کا دیوگڑ وہاں گیا وہاں جب میں نے دیکھا جنگل کے بیچ میں ٹرائیور لوگ جھن جاتی لوگ پریبار رہ رہا تھا پورا گاؤں تھا انہیں پتا کہ میں وہاں سے گجر رہا ہوں تو جو کچھ ان کے پاس تھا اس سے وہ سواجد کرنے آئے تھے جو وہ اپنی ڈھپلی بجا رہے تھے وہ بھی فٹی تھی جو وہ فول لے کر کے آئے تھے وہ کنیر کے فول اور جنگل کے فول لے کر کے آئے تھے اس سے مالا بنائی تھی اور جب میں نے ان کے گھروں کو دیکھا کہ وہ پولیتھن یا ٹین میں رہ رہے ہیں اور گھر بھی پورا نہیں بنا ہے اسی سمجھ جلادکاری کیونکہ ساتھ تھے میں نے کہا کہ اس گاؤں کو پورا کا پورا لوہی آواز دے دیا جائے اور مجھے خوشی اس بات کی کہ مجھے جانکاری ملی جب میں پچھلی بار ابھی للت پور گیا تھا کہ پورا کا پورا گھاؤں لوہی آواز سے بن چکا ہے سبھی کو اس سبے اس یوجنہ سے جوڑا گیا اور ساتھی ساتھ سمجھ وادی پینشن دینے کا بھی کام ہوا تھا اتر پردیس میں جس سمجھ سمجھ وادی سرکار تھی سمجھ وادی پینشن یوجنہ شروع کی گئی تھی سمجھ وادی پینشن یوجنہ کے تحت بڑی سنکھیا میں گریب جو ہماری ماتائیں ہیں بہنیں ہیں ان کی مدد کرنے کا کام ہو رہا تھا اور مجھے یاد ہے کہ پچاس لاکھے لگ بھگ پچاس لاکھے لگ بھگ اس سمجھ وادی پینشن سے گریب پریواروں کی مدد ہو رہی تھی سمجھ وادی پینشن یوجنہ کو پنے شروع کیا جائے گا اس کے انترگت ورد جرورتمند محلائیں بی پی ایل پریوار ان کو پرتی ورس اٹھازہ ہزار روپے پینشن دینے کا کام سمجھ وادی سرکار میں کیا جائے گا